ہیلو فرینڈز ایل ایف کی جانب سے میں ہوں محمد اسد الیاس نجم جیسا کہ دوستو آپ لوگوں کو پتا ہے ہم او ایس ای موڈل پڑھ رہے ہیں او ایس ای موڈل کی لیئرز کی جانب ہم بڑے ہوئے ہیں اب دوستو آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے سیشن لیئر کے بارے میں ہم ان تمام طرح لیئرز کو ایز ای سینٹر جو ہوتا ہے اس طرف سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم ڈیٹا سینٹ کر رہے ہیں اور ریسیور والی سائٹ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اسی لیئر کی جو لسٹ ہے اس کو الٹا کر دیں تو وہ ریسیور والی سائٹ بن جاتی ہے دوستو پچھلے والی جو لیئر تھی وہ تھی پریزنٹیشن لیئر جس میں ڈیٹا کو ہم نے کمپریس کیا ڈیٹا کی فارم چینج کی ڈیٹا کو انکرپٹ کیا تاکہ کچھ چوری نہ کر سکے یہ تمام طرح جو کام ہے یہ ہوا ہے ہمارے اپلیکیشن کے تھرو ہمارا اپریٹنگ سسٹم اس میں انوالو نہیں ہوا اس سے پچھلی والی جو لیئر تھی وہ تھی اپلیکیشن لیئر جو کہ ٹوٹلی اپلیکیشن سے ریلیٹڈ تھی اس میں بھی ہمارا اپریٹنگ سسٹم انوالو نہیں تھا آئے کی جو لیئر ہے یہ بھی سیشن لیئر ہے اور اس میں بھی ہمارا اپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے کمپیوٹر کا یا لیپ ٹوپ کا یا مبائل کا وہ involve نہیں ہوتا بلکہ وہ application involve ہوتی ہے وہ web application ہو سکتی ہے camrome android application ہو سکتی ہے like whatsapp app یا ios کوئی بھی وہ application ہو سکتی ہے یہ تمام تر کام ابھی تک applications ہی ہماری کر رہی ہیں ابھی تک ہمارا OS involve نہیں ہوا اور نہ ہی data ہمارا ابھی تک send ہوا ہے یا network پہ گیا ہے نیٹ ورک پہ جانے سے پہلے کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں ہم ابھی تک ڈیٹا کو ہم اپنے کو تیار کر رہے ہیں نیٹ ورک پہ بھیجنے کے لیے تو دوستو سیشن لیئر میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سیشن کو کریئیٹ کرتی ہے ہمارا جو سیشن کس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی کام ہونا ہے کوئی بھی لیکچر ہونا ہے اس کے لیے پوری کی پوری کلاس تیار کر لینا ایک سیشن تیار کر لینا پورا انوائرمنٹ بنا دینا یہ ہوتا ہے ہمارا سیشن آم ورڈز میں تو کمپیوٹر نیٹ ورک کی دنیا میں سیشن اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا جانے لگا ہے اور جو بندہ بھیجنے لگا ہے اور جس سرور پہ بھیجنے لگا ہے وہ بلکل ٹھیک ہے وہ کہیں اور تو نہیں بھیجنے لگا یا جس سرور پہ بھیج رہا ہے اس پہ اس یوزر کی جو ڈیٹا اپلوڈ کر رہا ہے اس کی اکسس ہے بھی یا نہیں ہے یا یہ کس طرح بھیجے گا اس پہ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہوتی ہیں یہ دیکھتی ہے سیشن لیئر اس میں دوستو ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو کنیکشن ہے نیٹ ورک کے ساتھ وہ اسٹیبلش ہوتا ہے وہ بنتا ہے وہ بلڈ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو مینج کیا جاتا ہے سیشن کو مینج دوستو اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ پہلے تو وہ یوزر اتھنٹیکیٹ ہوتا ہے اس کے بعد جتنی اس یوزر کو اس سرور پہ اکسس ہوتی ہے وہ دیکھی جاتی ہے اور اس کے بعد ڈیٹا کو اپلوڈ یا ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے جس کو بھی مینج کرنا ہوتا ہے الگ سے کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارا سسٹم شیٹ ڈاؤن ہو جائے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ آ جائے تو پھر وہ جتنا ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے وہ جو ہے بیک اپ کے طور پہ رہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں مینج کرنا اور انڈ پہ اس کو ٹرمینیٹ کرنا بھی بہت لازمی ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ کنیکشن وہ سیشن ٹرمینیٹ نہیں ہوگا تو آپ کا جو اکاؤنٹ ہے آپ کا جو یوزر نیم اور پاسورڈ ہے اسی کے تھرو کوئی اور بھی آ سکے گا ہیکرز کو موقع مل جائے گا وہ آپ کے کنیکشن کو جو ہے یوز کر کے کوئی گلت کام کر لیں گے اس چیز کے لیے اس کو ٹرمینیٹ کرنا بھی بہت لازمی ہوتا ہے یہ دوستو میں نے آج آپ کو تین چیزیں بتائی ہیں اسٹیبلش کرنا مینج کرنا اور ٹرمینیٹ کرنا سیشن کو تو یہ تمام تر کام ہوتا ہے سیشن لیئر میں کنیکشن کو یہ مینج کیا جاتا ہے اس میں لوکل اینڈ ریموٹ اپلیکیشن کے دنمیان میں دیکھیں لوکل وہ ہوتا ہے جو آپ کا موبائل آپ کا کمپیوٹر آپ کا لیپ ٹوپ جو بھی چیز ہے آپ کے پاس وہ آپ کا لوکل ڈیوائس ہے ریموٹ اپلیکیشن وہ ہوتی ہے جس سرور پہ آپ کنیکٹ ہونا جا رہے ہیں اگر فیس بک ہے جی میل ہے وہ ایک سرور ہے فیس بک پہ ایک سوری انٹرنیٹ پہ ایک سرور ہے ان کا اس کے اوپر آپ نے کنیکٹ ہونا ہے تو وہ آپ کی ریموٹ اپلیکیشن ہوگی ریسپونسیبیلٹی آف اپلیکیشن ناٹ اپریٹنگ سسٹم اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام تر جو ریسپونسیبیلٹی ہوتی ہے یہ آپ کی اپلیکیشن کی ہوتی ہے اگر آپ فیس بک اپ یوز کر رہے ہیں اس کی ہوگی اگر آپ کروم یوز کر رہے ہیں اس کی ہوگی اوپریٹنگ سسٹم کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ یہ تمام تر سیشن لیئر کا کام کرے یہ ہوتی ہے ذمہ داری آپ کی اپلیکیشن کی دوستو اس میں دو قسم کے پروٹوکول یوز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں دوستو سب سے پہلا پروٹوکول ہے ای پی آئیز ای پی آئیز سٹینڈ فار ہوتا ہے اپلیکیشن پروگرام انٹرفیس یہ پیسیکلی سینڈ اور رسیب کا جو کنیکشن ہوتا ہے کہ یوزر صحیح پاسورٹ دے رہا ہے یوزر کا جو ڈیٹا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ان چیزوں کو دیکھتا ہے ای پی آئیز کا ایک الگ سے پورا ٹوپک بھی ہوتا ہے یہ ہم پڑھیں گے آنے والی ویڈیوز میں دوستو اس کے بعد دوسرا جو پروٹوکول یوز کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے نیٹ بائیوز نیٹ بائیوز سٹینڈ فار ہوتا ہے نیٹ ورک بیسک انپوٹ آوٹپٹ پروٹوکول یہ بھی سیشن لیئر میں یوز ہوتے ہیں دوستو اب اس کے دیکھتے ہیں سیشن لیئر کے فنکشنز کون کون سے ہیں فنکشنز کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اس سلائٹ سے تھوڑا سا کلیر کرواتا ہوں آپ نے کام سیشن لیئر میں کس طرح کرنا ہے یا آپ کا کام کس طرح ہونا ہے آپ کی اپلیکیشن سیشن لیئر میں کس طرح سے کام کرتی ہے اس میں دوستو ہوتا یہ ہے یہ ہے دوستو آپ کا کمپیوٹر جس کمپیوٹر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی ڈیوائس ہے جس ڈیوائس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا کرتے ہیں user enters name and password آپ اس میں انٹر کریں گے name اور password اس کے بعد دوسرا کام آپ انٹر کا جو کرتے ہیں sign in کا جو کرتے ہیں یا آپ جو button press کرتے ہیں انٹر کرنے کے لیے وہ والا button آپ press کریں گے تو clients کا جو data ہے name and password across network وہ send ہو جائے گا نیٹورک پہ اب وہ ریسیب ہوگا ویب سرور کو ویب سرور کیا کرے گا یوز کرے گا پاسورڈ کو to authenticate یوزرز ایڈنٹیٹی وہ آپ کا جو یوزر نیم اور پاسورڈ آیا ہوا ہے وہ اس کو ان تمام تر یوزر نیمز اور پاسورڈ کے ساتھ میچ کرے گا جو اس کے اندر پہلے پڑے ہوں گے اگر تو آپ کا میچ ہو جائے گا تو آپ ایزی لی جو ہے لوگن ہو جائیں گے آپ اس کے سیشن کے اندر آ جائیں گے آپ اس ویب سائٹ کے اندر آ جائیں گے تو اب کیا ہوگا ایک اور چیز یہ واپسی پہ آپ کے لیے لے کر آئے گا وہ ہوگا سرور اتھورائزیشن اتھورائزیشن ایک الگ سے فائل میں پڑی ہوگی بیسیکلی اب وہ کیا کرے گا آپ کا یوزر نیم لے کر جائے گا اتھورائزیشن والی جو فائل ہوگی اس میں اور اس میں دیکھے گا کہ آپ کو کتنی اتھورٹی ہے کچھ چیز یوز کرنے گی وہ لے کر وہ واپس آپ کے پاس آ جائے گا یہاں پہ یہاں سے وہ اتھورٹی لے کر آئے گا پہلے یہاں پہ پھر یہاں پہ آپ کے پاس آ جائے گا اب اپلیکیشن کیوں کہ اس موبائل پہ چل رہی ہوگی اب آپ کیا کریں گے اس میں کوئی ڈیٹا وغیرہ سینڈ کریں گے جتنی آپ کو اتھورٹی ہوگی جو اتنا اتنا آپ اس ویب سائٹ پہ اس سرور پہ کام کر سکیں گے دوستو یہ جو آتھورٹی والی بات ہے کہ آتھورائزیشن والی جو بات ہے اس کو میں ایک سیمپل ایکزمپل میں سمجھاتا ہوں آن لائن ڈینکی کا ایک کنسپٹ ہے جس میں آپ لوگ اپنے اکاؤنٹ سے رقم ادھر ادھر سینڈ کر لیتے ہیں اور بینک کے اندر جو مینیجرز ہوتے ہیں وہ اس سے زیادہ ایکسیس کر لیتے ہیں وہ کس طرح ایکسیس کر لیتے ہیں وہ آپ کے سب کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں ان کو تھوڑا بہت چینج کرنا ہو وہ چینج کر لیتے ہیں اب کیا ہوا کہ جو بینک کا مینیجر ہے یا بینک میں کام کر رہا ہے بینک میں جس کو زیادہ آتھورٹی ملی ہوئی ہے وہ آپ سے زیادہ آتھورٹی رکھتا ہے اور وہ زیادہ کام کر سکتا ہے آن لائن سرور پہ لیکن آپ صرف اپنے ہی اکاؤنٹ سے کوئی رقم بھیج سکتے ہیں یا ریسیب کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی جو آپ کی بیسک ڈیٹیلز ہوتی ہیں ان میں کچھ چینجنگ کرنی ہو تو آپ نہیں کر سکتے آپ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہ جاتے ہیں بینک مینیجر کے پاس یا بینک میں وہاں سے جا کے اپنا سیل فون نمبر یا ایمیل اکاؤنٹ کوئی بھی چیز چینج کرواتے ہیں اسی طرح ڈیپوزٹ کرنا ہو تو وہاں سے ہوتا ہے اب دوستو اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ بینک مینیجر بھی نہیں کر سکتا آپ کو وہ فون کرنا پڑتا ہے کسی بندے کو وہ آپ سے ڈیٹیل لیتا ہے اس بینک کی کمپنی کا ہی کوئی بندہ ہوتا ہے وہ آپ سے پوری کی پوری ڈیٹیلز لیتا ہے آپ کا اکاؤنٹ بلوگ کرنا ہو یا آپ کا اکاؤنٹ ریاکٹیویٹ کرنا ہو ایکٹیویٹ کرنا ہو یہ تمام تر کام اب وہ بندہ کر سکتا ہے نہ کہ بینک مینیجر کر سکتا ہے نہ آپ کر سکتے ہیں بلکہ وہ بندہ کر سکتا ہے اور وہ آپ تمام تر لوگوں کے اکاؤنٹس کو کچھ بھی کر سکتا ہے تقریبا بجائے اس کے کہ وہ رقم ادھر ادھر سینڈ کر لے یا اس کو رقم کو چوری کر لے اس کے علاوہ وہ تمام تر کام کر سکتا ہوتا ہے دوستو یہ بات ہوتی ہے آثورٹی آپ کو کچھ کم آثورٹی ملتی ہے جو بینک مینیجر یا بینک والے ہوتے ہیں ان کو کچھ زیادہ اور جن لوگوں کو آپ کارل کر کے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ریاکٹیویٹ کرواتے ہیں یا بلوگ کرواتے ہیں اپنا ایٹی ایم کارٹ بلوگ کرواتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ آثورٹی اپنی ایٹھورٹی ہوتی ہے یہی چیز ہوتی ہے ہماری کمپیوٹر نیٹورک کی دنیا میں کہ کسی کو کتنی ایٹھورٹی ہے کسی کو کتنی ہے کسی کو کتنی ہے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کا جو یوزر نیم اور پاسورڈ ہوتا ہے دوستو اب جو سیشن لیئر کے فنکشنز ہیں وہ دوستو تین فنکشنز ہیں سب سے پہلا ہے اتھنٹی کیشن کا اتھنٹی کیشن میں دوستو آپ کیا کرتے ہیں آپ سیمپلی کریکٹ یوزر نیم اور پاسورڈ دیتے ہیں اگر تو وہ کریکٹ ہوتا ہے وہ ویب سرور پہ پہلے پڑا ہوتا ہے مین کیا وہ اس کے ساتھ جب میچ کرے گا اگر تو وہ میچ ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو اس سرور کے اندر جانے کی اجازت مل جائے گی اس ویب سائٹ پہ جانے کی اجازت مل جائے گی دوسرا ہوتا ہے اتھرائیزیشن اتھرائیزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہاو مج پرمیشنز ای یوزر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اگزیمپل دی بینک کی دی کسی کمپنی کی دی کوئی سی ای او ہے کوئی مینجر ہے کوئی کلرک ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے کوئی چکیدار ہے یہی کام ہوتا ہے اتھرائیزیشن کا کہ آپ لوگ کتنا کام کس حد تک کر سکتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ کے اوثورائیزیشن یہ کس چیز کے اگینسٹ ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں آپ کے یوزر نیم اور پاسورڈ کے اگینسٹ دوستو تھرڈ وان ہے سیشن مینجمنٹ سیشن مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اون لائن کوئی کام کر رہے ہیں کسی کروم پہ ہیں کسی بھی جگہ پہ ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ کروم پہ کافی سارے ٹیپ کھول کے کام کر رہے ہوتے ہیں اچانک سے بجلی چلی جاتی ہے پاور آف ہو جاتی ہے آپ کا سسٹم بند ہو جاتا ہے جب دوبارہ لائٹ آتی ہے آپ دوبارہ سسٹم مون کرتے ہیں آپ کروم کو کھولتے ہیں تو وہاں پہ ری سٹور کا ایک اپشن آتا ہے کہ ہاں آپ یہ کام کر رہے تھے اگر آپ چاہتے ہیں وہی کام دوبارہ ری سٹور کرنا تو آپ کر سکتے ہیں یہ ہوتی ہے دوستو سیشن مینجمیٹ کی بات آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ سیشن کو مینج کریں آپ نے جتنا کام کر رہیا ہے اس سییو کرے اگر وہ آن لائن سنور پہ نہیں ہوا ہوا اور جو رہتا ہے وہ آپ کو بتائیں یہاں سے آپ کا کام رہ گیا ہے وہ آپ آسانی سے دیکھ کر کام شروع کر سکیں یا دوستو اس کی دوسری اگزمپل یہ ہے کہ آپ کوئی فائل ڈاؤنلوڈ کر رہے ہوتے ہیں خدا نہ خاصتہ آپ نے فائل ڈاؤنلوڈ پہ لگا دی zero سے لے کے وہ 50 kb تک ہو گئی 50 kb سے لے کے وہ 60 kb تک بھی ہو گی وہ یہاں تک ہو گی جہاں پہ میرا کر سر ہے مطلب 60 کے راؤنڈ باؤنڈ وہ ہو گیا اب یہ لگے ہوئے چیک پوائنٹ یہ چیک پوائنٹ کیا کرتے ہیں جتنا ڈیٹا آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے اگر 100 پہ ہو گیا یا 500 پہ ہو گیا یا 50 پہ ہو گیا وہ وہ پہ چیک لگا دیتے ہیں اور اس کو اپنے اندر سیو کر لیتی ہے وہ application جس application کے تھوہ آپ یہ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں اب خدا نہ خاصتہ میں کہہ رہا تھا کہ 60 پہ آپ کی application آگیا یہاں تک آپ کا ڈیٹا ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہے لیکن 100 چیک تک نہیں پہنچ اب یہاں پہ 60 پہ ہے اور خدا نہ خاصتہ انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے اور آپ کا سسٹم بند ہو جاتا ہے اب جب وہ دوبارہ سسٹم آن ہو کر اس application پہ آئے گا اور تیٹا کو دوبارہ ڈاؤنلوڈ کرنے لگے گا اب وہ کیا کرے گا وہ 50 سے سٹارٹ کرے گا نہ دیٹا ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے وہ سیو ہو جائے اور جس چیک پوائنٹ تک نہیں کیا وہ ابھی تک سیو نہ ہو اور وہ بالکل 0 سے بھی نہ سٹارٹ کرے اور یہ مقصد ہوتا ہے چیک پوائنٹ سے لگانے کا کہ اگر آپ دوبارہ آئے ہیں جو پچھلے 50 کے بھی آپ نے ہوگی ہے 53 پرسنٹ کا مطلب کیا ہے یہ 50 پرسنٹ والا چیک اس نے کروس کر لیا ہے اب جب اس کو دوبارہ میں ریزیوم کروں گا تو یہ کیا کرے گی یہ 50 سے دوبارہ آگے چلے گی اور 3 پرسنٹ میرے ضائع ہوں گے نہ کہ پورے 50 پرسنٹ ضائع ہوں گے یہ فائدہ ہوتا ہے دوستو آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی دوستو اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے پلیز ہیٹ تا لائک بٹن اور سبسکرائب می چینل